اسلام علیکم ناظرین میں ہوں دیبا فراد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے آنے والی موویز کے بارے میں بولی ووڈ کے ستاروں کے بارے میں تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب آج کا کاؤنڈال لے کر فرصہ آپ کے سامنے حاضر ہو تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی خبریں نام بار وان شاہرک خان وائر ایف کی دھوم فور میں ویلن بننے والے ہیں اس خبر پر اب خود کنگ خان نے موہر لگا دی ہے حال ہی میں انہوں نے ایک بیان دیا ہے جو جم کر وائرل ہو رہا ہے شاہرک نے ویلن بننے کو لے کر کہا کہ اگر وہ برا کردار پلے کرتے ہیں تو ایسا شیور ہو جاتے ہیں کہ وہ کردار مرے اور کتے کی موت مرے حالانکہ اس بیان کے بعد سوشل میڈیا دو گھٹوں میں بڑھ گیا ہے جہاں کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ شاہرک خان نے ویلن کے رول پر بات کر دھوم فور کا ہنٹ دیا ہے تو وہیں دوسری طرف ایک طبقہ کہہ رہا ہے کہ کنگ خان نے اینیمل کی بینڈ بجائی ہے نامبر ٹو فائٹر کی ریلیز سے پہلے رتک روشن شاہرک خان کی راہ پر نکل گئے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ رتک نے شاہرک کو اپنا گروہ بنا لیا ہے اس کے پیچھے کی دو وجہ سامنے آئی ہے جس کے بعد اس خبر کا وزن کافی زیادہ بڑھ گیا ہے دراصل ایک سیٹ رتک کی فائٹر سے وائرل ہو رہا ہے جس میں رتک کے رنکلز نظر آ رہے ہیں اس فوٹو کے باہر آتے ہی لوگوں نے رتک کی اس فوٹو کی تلنا شاہرک خان کی دنکی والی پکچر سے کرڑا گی ہے جس میں شاہرک بھی اپنے رنکلز کو چمکاتے ہیں نظر آئے تھے اور پھر لوگوں نے رتک کی بھی تاریفوں کی پول بان گئے نامبر ٹھری پربھاس دیپکا پادکون امیتاب بچن اور کمل حاسن سٹار آر فیلم کل کی 289880 کا نیا پوسٹر ریلیز ہو گیا ہے پربھاس نے اپنے سوچل میڈیا اکاؤنٹ پر فیلم کا پوسٹر شیئر کیا ہے انہوں نے پوسٹر شیئر کرتے ہوئے لکھا فیوچر کے لیے گنتی اب شروع ہو چکی ہے کل کی 289880 9 مائی دو ہزار چوبیس کو دنیا بھر کے سینیما گھروں میں ریلیز کی جائے گی نامبر پور ویجے سیتوپتی کٹرینہ کیف سٹار آر فیلم میری کرسماس فیلم سسپنس تھریل اور براما کا پروپر ڈوز ہے کٹرینہ کیف اور ویجے سیتوپتی کا کولابریشن شری رام راگون کی ذریعے پہلی بار ساتھ آئے کٹرینہ اور ویجے سیتوپتی نے دھما کا گھر ڈالا ہے دونوں کی مچ اویٹڈ فیلم میری کرسماس سینیما گھروں میں آج ریلیز ہو گئی ہے یہ کہا جائے کہ فیلم کی کہانی میں ہر کردار کو بہت ہی شاندار طریقے سے پیش کیا گیا ہے نمبر 5 جوان ایٹ کروس نانتارہ کے خلاف کیس درج کرائے گیا ہے ان پر تمیل فیلم انپورنی میں بھگوان رام کا اپمان کرنے کا آروپ لگا ہے مدھی پردیش کے جبلپور میں درج کرائے گئی ہے فیار میں فیلم کے ڈاریکٹر نرماتا اور نیٹ فلکس انڈیا کے کنٹینٹ ہیڈ سہیت سات لوگوں کو آروپی بتایا گیا ہے اس کے بعد نیٹ فلکس سے یہ فیلم بھی ہتا دی گئی ہے نمبر 6 پندرہ اگست کے موقع پر باکس آفیس پر مہا کلیش ہونے والا ہے کیونکہ اس دن پہلی فیلم روحش شیٹی کی سنگھم اگین ریلیز ہونے والی ہے جس میں آکشی کمار، عجیدیوب گن، دیپکا پادکون ٹائگر شوف، رنویر سنگھ اور کرینا کپور خان نظر آنے والے ہیں اس کی چرچہ سال 2023 سے سننے کو مل رہی ہے جس کا کارن ملٹی سٹارر کاسٹ ہے اسی بیچ ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ سنگھم اگین سے ساؤتھ کے سٹائلش سپرسٹار انلو ارجن کی مچ اویٹڈ فلم ٹکرانے والی ہے اور یہ بات اپتہ ہو گئی ہے کہ یہ فلم یعنی کہ پشپا ٹو اسی دن ریلیز ہوگی ساتھی خبریں یہ بھی ہیں کہ انڈین ٹو بھی اسی دن ریلیز ہونے والی ہے نمبر 7 اینیمل کی بھاری سکسس کے بال رنبیر کپور سائی پللوی سٹارر رمائن کو لے کر اپ ڈیٹ اب سامنے آگئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ اپک رمائن کو ڈائریکٹر نتیش تیواری اب شروع کرنے والے ہیں خبریں ہیں کہ رنبیر دو مارچ کو مومبئی میں فلم کی شروع کرنے والے ہیں اسی فلم کو لے کر ایکسائٹمنٹ بڑھ گئی ہے رنبیر کپور دو مارچ دو ہزار چوبیس کو مومبئی میں نتیش تیواری کی رمائن کی شروع کریں گے مارچ مائی شیڈیول میں اہم ڈائلوگ بھاری بھرکن سینڈ شروع کیے گائیں گے نمبر 8 ایوڈھیا میں 22 جنوری کو ہونے والے رام مندر پرانڈ پرتشتھا سماروح میں شامل ہونے کیلئے کئی بولیوڈ سٹارٹس کھونے اوتا مل چکا ہے ابھی حالی میں آلیا بھٹ اور رنبیر کپور کو اس آیوجن میں شامل ہونے کا نیوتا ملا ہے آلیا بھٹ اور رنبیر کپور کے علاوہ بھی کئی سٹارٹس اس آیوجن میں شامل ہونے والے ہیں رام مندر پرانڈ پرتشتھا کو لے کر سٹارٹس اپنا ریاکشن بھی دیتے ہوئے نظر آئے ہیں اسی بیچ ابھی شیخ بچن نے اس کو لے کر اپنا ریاکشن دیا ہے ابھی شیخ بچن کا ویڈیو سوشل میڈیا پر جم کر وائرل ہو رہا ہے ابھی شیخ بچن نے آیوجن میں رام مندر کو لے کر دیا پہلا ریاکشن اور کہا میں بہت ایکسائٹڈ ہوں نمبر نائن ابراہیم علی خان اور خوشی کپور اسٹارٹس والی رومانٹی کومیڈی کے لیے سنیل شیطی کلکاروں میں شامل ہونے والے ہیں ریپورٹ کے انوسار سنیل فلم میں ایک اہم کردار نبھا رہے ہیں وہ ایک ایسا کردار نبھا رہے ہیں جو بہت دلچسپ ہونے والا ہے اس فلم کے ساتھ شاونو گوتم اپنا ڈائریکشن ڈیبیو کریں گی قریبی ستروں کے مطابق فلم کا نیرمان دھرما پروڈکشن کی ڈیجیٹل ونگ دھرما ایٹکس دوارہ کیا جائے گا اور اسے ڈائریکٹ ٹو ڈیجیٹل ریلیز کیا جائے گا نمبر ٹین 12 جنوری کو ساؤت کی چار فلم میں کیپٹر ملر، ایلان، گنٹور کارم اور ہنمان باکس آفیس پر ریلیز ہوئی ہے جسے فینس کا پیار سوشل میڈیا پر ہی نہیں سینما گھروں میں بھی مل رہا ہے اسی بیچ سوشل میڈیا پر ایک فلم کا نام ٹرینڈ کر رہا ہے جسے فینس بلوگ بسٹر کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ فلم ہنمان ہے جسے فینس کا خوب پیار مل رہا ہے وہیں کئی لوگ آدھی پرش سے تلنا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نمبر 11 سالار ورلڈ وائٹ تو دوگنی رفتار سے بھاگ رہی ہے لیکن انڈیا میں پربھاس اور پرثوی راز سوکمارن کی فلم کا کلیکشن اب دیرے دیرے کم ہو رہا ہے تلوگو اسٹر پربھاس کی سالار ساؤن سے زیادہ ہندی بھاشا میں کلیکشن کر رہی ہے بدھوار کو ہی چار سو کروڑ کے کلب میں شامل ہوئی ہے اس فلم کا گروہ وار کو کلیکشن کافی تھنڈا رہا سیکنیک ڈاٹ کوم کے مطابق ہندی بھاشا میں جہاں اس مووی نے گروہ وار کو لگ بھاگ ایک دشملہ سترہ کروڑ کا بزنس کیا تو وہیں تمیل بھاشا میں مووی نے محض تیرہ لاکھ روپے ہی کم آیا اس کے علاوہ تلوگو بھاشا میں مووی کا بزنس 69 لاکھ تک ہوا تھا فلم کا انڈیا میں ایک گروہ کلیکشن چار سو بہتر دشملہ پچھتر کروڑ تک ہوا ہے وہیں ہندی بھاشا میں پرشانت نیر کی ڈائریکشن میں بنی اس فلم نے 149 دشملہ 42 کروڑ کی کمائی کی ہے نمبر ٹویل شاہد کپور اور کریتی سینن انسٹارر فلم تیری باتوں میں ایسا اولجہ جیا کا پہلا گانا لال پیلی اکھیا ریلیز ہو گیا ہے اس گانے میں ایکٹر ایکٹرز کے ساتھ جم کر ٹھنکے لگاتے ہوئے نظرہ رہے ہیں بتا دیں کہ شاہد کئے فلم اگلے مہینے یعنی کی نو فروری کو ریلیز ہونے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے نمبر ٹھار ٹین تیم انڈیا کے سٹار بڑھلے باز کنکولی نے حالی میں اپنے 19 کروڑ کے ہولیڈے ہوم کا ورچول ٹور کرویا ہے جس میں گارڈن سے لے کر سویمنگ پول لون ایریا اور کچن سب کچھ ایک دم لگ سیریز ہے پہلی ہی جھلک میں ویرات اور انوشکا کا یہ ہولیڈے ہوم آپ کی آنکھوں میں بس جانے والا ہے اور آپ بھی اس کی تعریف کرتے نہیں تھکنے والے ہیں نمبر ٹھار ٹین ٹائگر ٹری کی سفلتا کے بعد آتش رحمان یعنی عمران حاشمی ایک لگزری کار گھر لے کر آئے ہیں نئے سال کا جشن انہوں نے اپنی نئی گاڑی کے ساتھ منایا عمران حاشمی دیش کی سب سے مہنگی کاروں میں سے ایک کار کے مالک بن گئے ہیں سوشل میڈیا پر عمران حاشمی کی کار کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے ایکٹر نے گروہار کو رولز روائل بلیک بینج گھوست کھری دی ہے جس کی قیمت 12.25 کروڑ روپے ہے نمبر 15 فلمیکر کرن جوہر کے ٹاک شو کافی وید کرن میں اس بار ویٹرون ایکٹریس اور رنبیر کپور کی ممی نیتو کپور اور ایکٹریس جینت امان شامل ہوئی تھی انہوں نے شو میں اپنی پورسنل لائف سے لے کر فرم انڈرسٹری سے جڑے کئی باتوں کو شیئر کیا ہے کافی وید کرن شو میں نیتو کپور نے رشی کپور کو ایک سخت بوائی فرنڈ اور پوجیسیو ہزبن بتایا ہے انہوں نے کہا رشی ہمیشہ مجھے اپنے آس پاس دیکھنا چاہتے تھے میں اپنی فیملی لائف کو انجوائی بھی کرنا چاہتے اگر آپ کو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں شکریہ